ہم نے آج تک کوئی بھی قانون کے خلاف چیز اپنے چھبیس سال میں نہیں کی ہم نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی ہم نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو جمہوری حق تھا اس کو استعمال کیا ہے ہم نے جب پچیس میں کو نکلے وہ پرامن مارچ تھی تین دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف لانگ مارچز کی پوچھیں کبھی روکا ان کو کوئی ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ٹیر گیس شلنگ ہوئی ہے فائی آرز کاٹی ہماری پچیس مارچ کو جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے جو ظلم کیا انہوں نے ہمارے میں اگر وہ اگلے دن مارچ کو چلنے دیتا خون خرابہ ہونا تھا میں نے کینسل کی چھپیس نومیمبر لاکھوں لوگ اس اپنڈی میں تھے وہ میں اگر چاہتا اگلے دن تو ہم نے اسلام آباد ووک کرنی تھی جو انہوں نے پلان بنائے ہوئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ اگر انہوں نے اسلام آباد جانا تھا انہوں نے اتنی پولیس پلائی ہوئی تھی یہ خون خرابہ چاہتے ہیں ہم نے وہ کینسل کر دی آج پھر میں کینسل کر رہا ہوں لیکن میرے دو تین سوال اب اس کے بعد ہیں میں کینسل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی الیکشن نہ ہو انہوں نے ہر ہر بار استعمال کیا کیر ٹیکر گورنمنٹ کو استعمال کیا گورنرز کو استعمال کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا کسی نہ کسی طرح جو نوے دن کے اندر جب ہم نے اسیمبلیز اپنی ڈیزولف کی تھی کے پی کی اور پنجاب کی نوے دن میں الیکشن ہونا تھا انہوں نے جب پوری کوشش فیل ہو گئی سپریم کورٹ میں فیصلہ کر دیا پریزنٹ آر ایف الوی نے دیڑ دے دی تیسے اپریل کی اب بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن کسی طرح نہ ہو اور یہ ایک پہلا قدم تھا کہ ہمیں اشتیال دینا ہمیں پورا من ریلی کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ہو خون خرابہ ہو اس کو استعمال کریں اور کیسز کر دیں عمران خان کے اوپر آگے سو کے قریب تو پہنچے گیا ہوں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کوئی بھی بہانہ مل جائے الیکشن سے نکلنے کا یہ ہے سارا مقصد تو اس لیے میں اپنے کارکنوں کو کہنا چاہنا ہوں کہ ہم نے کوئی ان کو موقع نہیں دینا لیکن اس سے بڑا سوال اب آگیا کہ اگر سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں ماننی اگر سپریم کورٹ کو اوپنی ڈفائی کر رہا ہے جو کہ کی پی کے اندر وہ گورنر کر رہا ہے اس نے ڈیٹی نہیں دی تو اگر وہ سپریم کورٹ کی وہ بھی بات ہی مانے گا ان کے وزیر بار بار سٹیٹمنٹ دیر ہے کہ جی الیکشن کا محول نہیں یا پیسے نہیں ہیں جو بھی بہانے مار رہے ہیں تو یہ بھی اگر نہیں ماننے گے سپریم کورٹ کی بات اور یہ کوئی بہانہ مار کی کسی طرح الیکشن سے نکلیں گے تو جو سب اس سے بڑا سوال ہے آج کیا اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے کیا یہ ہمارا ملک کسی قانون کے مطابق چل رہا ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ماننے اور آئین کے اوپر نہیں چلنا تو ملک میں تو جنگل کا قانون بن گیا ہے ہے تو صحیح ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے ہوا ہے جو ہمیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر جو انہوں نے جیلوں کے اندر کیا ہے جو انہوں نے اٹھائے ہیں جو کیسز کیے ہیں جو سب کے اوپر آج بھی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں پتہ نہیں کتنے سو ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں کس وجہ سے تو اگر پہلے ہی ملک کے اندر انہوں نے باربریت قائم کی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے رائٹس ختم کر دی ہیں بنیادی حقوق ہمارے شہریوں کے ختم کر دی ہیں پہلی سازش کے تعدے ایک جمہوری گورنمنٹ کو گرا دیا ہے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے انہوں نے اپنے ایک ہزار ایک سو عرب روپے گیارہ سو عرب روپے کی اپنی چوری معاف کروا لیا ہے جو کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے دندلاتے پہ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکو پہ رہے ہیں اُڈاکو کو اوپر بٹھا دیا ہے مجرموں کو کرمنلز کو قاتلوں کو زمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈرنز کو وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں قانون ختم کر دیا ہے تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پوچھنا نہیں چاہتا میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا جو سجاد علی شاہ جب چیف جسٹ ہے ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو پھر پیسہ چلایا پھر تقسیم کیا پھر ان کو ہٹایا مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکر لے کے لیے ان چوروں کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب ان کو پتا ہے کہ ان کی کبریں کھو دی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ پہلے تو ایک سازش کے تحت بیرونی سازش کے تحت اور یہ تو اب ایک رناؤنڈ آدمی ہے کریگ مرے اس کا بڑا نام ہے وہ ہسٹورین بھی ہے ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے میسٹر بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئی اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے ان کے ساتھ مل کے بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی چوروں کو پر مسلط کیا عوام کی کمر توڑ گئی تاریخ مہنگائی میں اس ملک کی پجہتر سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی بیروزگاری دن بر دن بڑھ رہی ہے ایکانومی بیٹھ رہی ہے